بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پی پینشن ٹیکس میں ہوں زفری قبال دوستو آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پینشنرز کو آج کل کون سے اضافے ملتے ہیں یعنی انکریزز ان پینشن کیا مل رہی ہیں ان کا ریٹ کیا ہے اس سے آپ کو جاننے میں مدد ملے گی کہ آیا کہ آپ کو پینشن پوری مل رہی ہے پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ پینشن ورک آٹ کرنے کے لیے بیسک پے کے علاوہ کون سے امالومنٹس شامل کرتے ہیں دوستو بیسک پے کے علاوہ پرسنل پے ٹیکنیکل پے کوالیفکیشن پے سینئر پوسٹ آلاؤنس یا کوئی دوسری پے یا آلاؤنس جسے گورنمنٹ پینشن آبالومنٹ میں شامل کر دے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ یکم جون سے تیس نومبر کے دوران ریٹائرمنٹ پر جا رہے ہیں تو اس سال ریٹائرنگ یئر کی سلانہ ترقی پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے ترخواہ میں شامل ہوگی مجودہ پینشن کیلکولیشن شیٹ کے مطابق دوہزار سترہ یا بعد میں ریٹائرمنٹ لینے والوں کو پینشن کے ساتھ مختلف اضافے بھی ملتے ہیں ان اضافوں کے ریٹس ملازمین کی درجہ بندی کے حوالے سے بھی ہیں اور کامن بھی ہیں اس طرح سبائی ملازمین کے حوالے سے بھی مختلف ہیں میں پینشن انکریزز کے جو ریٹس بتانے جا رہا ہوں وہ وفاقی ملازمین اور صوبہ پنجاب کے ملازمین کے لیے یقصہ ہی ہیں اس کے بعد صوبوں کے حوالے سے ان میں فرق بیان کروں گا تو جو بھی ریٹائرمنٹ پر جا رہے ہیں دوہزار سترہ کے بعد یا دوہزار اکیس میں جا رہے ہیں تو ان کو پینشن کے ساتھ انکریز این پینشن دوہزار گیارہ پندرہ فیصد دوہزار پندرہ ساڑھے سات فیصد دوہزار سولہ دس فیصد دوہزار سترہ دس فیصد دوہزار تھارہ دس فیصد دوہزار انیس دس فیصد اس کے علاوہ پینشن کے ساتھ میڈیکل آلاؤنس ملتا ہے میڈیکل آلاؤنس سکیل نمبر ایک سے پندرہ یعنی نان گزڈڈ کے لیے یکم جلائی دوہزار دس سے پچیس فیصد اور گزڈڈ امپلائز کے لیے ایک ساتھ دوہزار دس سے بیس فیصد گراس یا نیٹ پینشن کا بیس فیصد ملتا ہے اس کے بعد یکم جلائی دوہزار پندرہ سے دیا گیا میڈیکل آلاؤنس وہ جو میڈیکل آلاؤنس کی رقم تھی تیس چھ گیرہ کو فریز کر دی گئی تھی اس فریز شدہ رقم پر تمام ملازمین کو سکیل نمبر ایک سے بائیس نان گزڈڈ یا گزڈڈ سبھی کے لیے پچیس فیصد اضافہ کر کے اس کو بھی فریز کر دیا گیا تھا دوستو انکریز ان پینشن برائے سال دوہزار گیارہ وفاق اور تمام صوبوں کے لیے پندرہ فیصد تھی دوہزار پندرہ والی انکریز خیبر فقتونخواہ اور سندھ کے لیے دس فیصد تھی باقی سب کے لیے ساڑھے ساتھ فیصد دوہزار سولہ والی پینشن انکریز بھی تمام صوبوں کے لیے یکسہ دس فیصد کے حساب سے تھی دوہزار سترہ والی پینشن انکریز سندھ کے علاوہ باقی سب کے لیے داس اور سندھ گورنمنٹ نے پندرہ فیصد اضافہ کا اعلان کیا تھا دوہزار ٹھارہ میں وفاق اور سندھ سبی کے لیے پینشن انکریز دس فیصد تھی اور دوہزار انیس میں سندھ کے علاوہ باقی سوبوں میں اور وفاق میں دس فیصد اور سندھ میں پندرہ فیصد دوہزار بیس میں وفاق اور سوبوں نے کوئی پینشن میں اضافہ نہیں کیا ماں سوائے سبہ سندھ کے سبہ سندھ نے پینشنرز کی پینشن میں دس فیصد اضافہ کیا تھا ناظرین یہ تو تھے پینشن پر ملنے والے اضافہ جات اور میڈیکل الاؤنس کی تفصیل حکومت نے کم از کم پینشن کی ایک حد بھی مقرر کر رکھی ہے اگر ان تمام تر اضافوں اور میڈیکل الاؤنس کے باوجود پینشن اس کم از کم پینشن کی حد سے کم رہتی ہے تو کم از کم پینشن ملے گی کم از کم پینشن کی تفصیل اس طرح ہے یکم جلائی دوہزار اٹھارہ سے وہ پینشنرز جن کی عمر پجتر سال سے کم ہے ان کی کم از کم پینشن دس ہزار رپے مہانہ ان کی فیملی پینشن سیونٹی فائی پرسنٹ کے حساب سے سات ہزار پانسو رپے مہانہ اسی طرح وہ پینشنرز جن کی عمر پجتر سال یا زائد ہے ان کی کم از کم پینشن پندرہ ہزار رپے مہانہ اور ان کی فیملی پینشن گیرہ ہزار دو سو پچاس رپے مہانہ ہے اس کے علاوہ وہ پینشنرز جن کی عمر پچاسی سال ہے یا اگلے سالوں میں پچاسی سال ہوگی ان کو پینشن انکریز برائے سال دوہزار سولہ دس فیصد کی بجائے پچیس فیصد ملے گی دوستو یکم جلائی دوہزار اکیس کے بعد تمام وفاقی و سبائی پینشنرز کو انکریز ان پینشن دوہزار اکیس دس فیصد کے حساب سے ملے گی دوستو ان معلومات کے حوالے سے آپ اپنی ملنے والی پینشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ کو پینشن صحیح مل رہی ہے اگر کہیں کمی ہو تو آپ مطلقہ محکمہ سے رجوع کر کے اپنی پینشن درست کروا سکتے ہیں ایک درخواست کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ